ہم آپ کو مسلسل بتا رہے تھے کہ نواز شریف کی صحت کا مسئلہ اپنی جگہ لیکن شریف خاندان دوسری طرف ڈیل کی کوشش کر رہا تھا اور اب یہ تصویر مزید واضح ہونے لگی ہے لاہور ہائی کورٹ نے چودری شگر ملز کیس میں نواز شریف کو زمانت دے دی ہے وار طلب بات تو یہ ہے کہ نواز شریف اس کیس میں نیب کے ریمانڈ پر تھے اور قانون کے مطابق زمانت صرف اسی صورت میں ممکن تھی جب ریمانڈ ختم ہوتا اور نواز شریف کو جیل بھی کی جاتا پھر زمانت کی درخواست دائر کی جاتی اور نواز شریف کو قانون کے مطابق شاید زمانت مل بھی جاتی لیکن ہمارے ہاں امیر اور غریب کے قانون میں زمین آسمان کا فرق ہے یہ وہی نواز شریف ہے جس کی درخواست زمانت تین دفعہ سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے مسترد ہو چکی ہے جبکہ اس دفعہ درخواست دائر کرنے کے ٹھیک اکتیس کھنٹوں میں نواز شریف کو زمانت مل گئی اس تمام صورتحال سے صرف ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ڈیل ہو چکی ہے یہ ڈیل ہی کا نتیجہ ہے کہ مریم نواز کی صحت کا اچانک سے بگڑنا اور انہیں بھی سروس ہاسپٹل منتقل کر دیا جانا مریم نواز کی زمانت کے لیے درخواست دائر کی جاتی ہے اور پھر پیر کو اس درخواست پر سماعت بھی ہونے والی ہے جبکہ منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا موطلی پر سماعت کرے گی جہاں نواز شریف کے وکیل لاہور ہائی کورٹ کے زمانت والے فیصلے کو بطور دلیل پیش کریں گے یہ تو کوئی عام فہم شخص بھی بتا سکتا ہے کہ اس قدر اتفاقات نہیں ہو سکتے بلکہ یہ پہلے سے تیہ شدہ معاملات ہیں ڈیل ہونے میں اس قدر وقت اس لیے لگا کیونکہ عمران خان اپنی شرط پر بزد تھے کہ شریف خاندان مافی نامہ لکھ کر حکومت کو جمع کروائے اور ریاست کے خلاف اپنی زبان بند رکھے پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میشت کی حالت کو دیکھ کر عمران خان نے بھی کہہ دیا کہ پیسے دو اور اببالو تاکہ نظام آگے بڑھ سکے اس وقت ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ تمام معاملات ملاقاتوں اور وہ تمام گفتو شنید جو کہ شریف خاندان کرتا رہا ہے اس کی ویڈیوز بن چکی ہیں اور آڈیو ثبوت بھی موجود ہیں اگر شریف خاندان نے ریاست کے خلاف اپنی زبان کھولی تو وہ سب کچھ پبلک کر دیا جائے گا ڈیل کا دوران جو رقم ٹیپ آئی وہ دس ارب ڈالر کے قریب ہے جو کہ شریف خاندان کو ادا کرنی ہے لیکن تجسس والی بات یہ ہے کہ یہ رقم خود نواز شریف یا آلے شریف کے اکاؤنٹ سے ادا نہیں کی جائے گی بلکہ کچھ اہم ممالک کی جانب سے یہ پیسے پاکستان کو ادا کیے جائیں گے کچھ بڑی بڑی پاور سیکٹر اور ٹیکنالوجی کی کمپنیاں بطور سلیپنگ پارٹنر پاکستان میں انویسمنٹ کریں گی سلیپنگ پارٹنر سے مراد ہے کہ وہ پیسے دیکھ کر حکومت پاکستان سے کہیں گی کہ آپ اس کمپنی کو خود چلائیں این ممکن ہے کہ بہت جلد آپ کسی بہت بڑی کمپنی کی استطاہی تقریب بھی دیکھیں اس ڈیل کے نتیجے میں نواز شریف اور مریم نواز ملک سے باہر چلے جائیں گے پانچ سال تک وہ پاکستانی سیاست سے دور رہیں گے لیکن اس دوران ہلکے پھلکے بیانات مسلم لیگ نون اور کچھ پیٹو صافیوں کی جانب سے آتے رہیں گے مسلم لیگ نون کی جانب سے کبھی اس ڈیل کا ذکر نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ ان کے سیاسی تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی دوسری جانب نواز شریف کی زمانت پر انڈین میڈیا کی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں گویا وہاں تو عید کا سما ہے انڈین میڈیا اور انکرز پھولے نہیں سما رہے کہ نواز شریف کو زمانت مل گئی اور وہ حسین نواز کے بیان کو بنیاد بنا کر مسلسل عمران خان پر الزام لگا رہے ہیں کہ نواز شریف کو زہر دیا گیا جبکہ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے اور مارچ کو جس طرح انڈین میڈیا کورج دے رہا ہے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اس میں صرف اور صرف انڈیا کا مفاد ہے اور وہی مولانا کو فنڈنگ بھی کر رہے ہیں اس سب سے یہ تو واضح ہو گیا کہ مولانا اور نواز شریف کے حامی اور ہواری بارڈر کے اس پار نہیں بلکہ بارڈر کے اس پار بیٹھے ہیں